اسلام علیکم پروگرام کیپیٹل ویو میں میں ہوں ناہی چودری ناظرین پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے سیکیٹری جنرل اقوام مدحدہ نے جو پاکستان کا وزٹ کیا ہے انتونیو گوثریس کے حوالے سے اور یہ بڑا کامیاب وزٹ اس حوالے سے رہا ہے کہ ہم لوگ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس میں انگیج ہونے کی ضرورت ہے اس سے پہلے بھی ان کی جو سٹیٹمنٹ آتی رہی اس میں بھی انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ صرف دلانے کی کوشش کی ہے اور اب اس وزٹ کے دوران بھی جو بڑی اہم بات انہوں نے کی اور اس ساری تباہی کا جو کلائمٹ چینج کے سلسلے میں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار انہوں نے جی ٹوئنٹی کانٹریز کو ہی قرار دیا ہے کہ وہی اس تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں پاکستان جو ہے وہ بے گناہ ہے لیکن وہ سزا بھگت رہا ہے پاکستان کا تو ایک فیصد بھی اس میں حصہ نہیں ہے کاربن کے اخراج میں اور یہ ممالک اصل اس کے ذمہ دار ہیں تو اب ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے کہ پاکستان اس وقت جس تباہی کا سامنے کر رہا ہے جس کرائیسے سے گزر رہا ہے یہاں پر لوگ جو تکالیف برداشت کر رہے ہیں ہمارا جن علاقوں میں اس وقت سیلاب ہے وہاں مکمل تاورپر انسٹرکچر جو ہے تباہ ہو کر رہ گیا ہے لوگوں کے گھر اس سیلاب سے بہ گئے ہیں مویشی بہ گئے ہیں ذرعی اجناس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور تقریباً تیرہ سو لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار گئے ہیں اس سیلاب کی تباہی کی وجہ سے تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ریلیف ایکٹیوٹیز میں نہ صرف پاکستان کا ساتھ نہیں لیکن اس کے بعد جو باہلی کا کام ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے تو اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر پاکستان کی مدد کریں اس کے سیکنفکنس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کیا اس کے بعد جو ہے آگے اس کا کیا امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا کس طرح سے بین الاقوامی برادری کو ہم انگیج مزید کر پائیں گے اس کے علاوہ ایک بڑی اور اچھی اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل فلڈ ڈیش بورڈ کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ رہا ہے کل اس کا افتادہ ہونی جا رہا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آن لائن آپ دیکھ پائیں گے کہ فلڈ ریلیف ایکٹیوٹیز کے سرح سے ہو رہی ہیں جو سارا سامان ہے اس کی ترسیل کے سرح سے جاری ہے کہ ان علاقوں میں پہنچایا جا رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں لوگ اسے دیکھ پائیں گے کہ جو فنڈز ہیں وہ کی سرح سے اسعمال ہو رہے ہیں شفافیت کا جو پہلو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے اس پر کچھ اعتراضات بھی اٹھتے ہیں اور باہر سے جو امداد آ رہی ہے اس کو یہاں کانٹروورشل کرنے کی کچھ خاص لوگ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بڑا ایک زبردست قسم کے سٹراتیجی بنائی گئی ہے وزیراعظم صاحب جو ہے مسلسل ان ایکٹیوٹیز میں مصروف ہیں وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تقمینہ لگایا جائے کہ صورتحال کیا ہے بارحال سلسلہ بھی رکا رہی ہے سندھ میں ہمیں پھر دوبارہ سہلابی صورتحال نظر آ رہی ہے آج بھی ملکہ کراچی میں بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی یہ سپل جو ہے وجہ رہی ہے تو اس سے خدا نہ خاصتہ مزید نقصان ہونے کا اندیشہ بھی ہے ان سب چیزوں کو ہم پروگرام کے پہلے حصے میں ڈسکس کریں گے اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں میری دائیں طرف رشید صافی صاحب معروف تجیہ کار ہیں سینئر صاحبی ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور میرے باہنے طرف موجود ہیں ہمائیوں خان صاحب ہمائیوں صاحب بھی سینئر صاحبی ہیں اور تجیہ کار ہیں رشید صافی صاحب آپ سے میں آغاز کر لیتی ہوں پہلے تو اس وزٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں جب سے ان کا یہ وزٹ ہوا اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی انہوں نے دنیا کی توجہ دلانے کی کوشش کی صرف کہ اس وقت جو ہے پاکستان جن حالات میں آپ سب کو آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے اس کا کیا امپیکٹ دیکھنے ہیں کیا سگنفیکنس ہے کہ جب یو این کے جنرل سیکرٹری دورہ کر رہے ہیں تباہال علاقوں میں خود جا رہے ہیں کیمپس کا وزٹ کر رہے ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ساری تباہی وہ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد اب کیا ایکسپیکٹ کریں ہم شکریہ یہ جو آپ نے یو این کے سیکرٹری جنرل کی آمد کا تذکرہ کیا یہ میرے حساب سے پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے دفتر خارجہ نے اس میں بہت انتق محنت کی اور پھر خصوصی طور پر وزیراعظم صاحب کا جو کردار تھا کہ وہ دیفست سے انہوں نے نا صرف متاثرین کے پاس بار بار جا کر ان کی دادرسی کرنی کی کوشش کی ہے برستان سے لے کر کے پی اور سندھ جہاں جہاں پی فلٹ کے متاثرہ علاقے تھے وزیراعظم صاحب خود وہاں پہ پہنچے تھے اور اطلاع یہی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے خصوصی طور پر بلال بٹو زرداری صاحب اور ہنہ ربانی کر صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ عالمی برادری سپیشلی یو این او کو اس کلائمیٹی کے بارے میں انوال کرے اور ان کو اس کی شدت کے بارے میں بتایا جائے اور ان کی کامیابی تھی کہ سیکرٹری جنرل اپنی اتنی گناگو مسروفیات کے بوجود پاکستان کے ہنگامی دورے پہ آئے یہاں پہ انہوں نے کافی وقت بھی گزارا اور جس طرح اپنے پتائیہ میں کہا کہ وہ متاثرہ علاقوں میں گئے تو یہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے یو این او کا فورم جو ہے دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے تمام اقوام عالم کا ایک نمائندہ ادارہ ہے وہ نہ صرف سیکرٹری جنرل یہاں پہ آئے بلکہ انہوں نے جو پاکستان کے تخمیناجات تھے جو یہاں پہ مقامی سطح پہ جو ابتدائی طور پہ ہم نے تخمینیں لگائے تھے نقصانات کے چونکہ یو این کے پاس ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے اور اس قسم کے ایکسپرٹیز بھی یو این کے اداروں کے پاس ہوتی ہے تو جب انہوں نے اپنے اسسیسمنٹ کی تو انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ پاکستان کے نقصانات کا تخمینہ ابتدائی طور پر کم از کم تیس عرب ڈالر ہے اور وہ بھی وقتی طور پر ابھی تک جو نقصانات ہوئے جس طرح ابتدابات کے نقصانات ہوئے آپ جانتی ہے کہ دو سے تین دن ہوئے ہیں ابتدابات پانی میں دوبا ہوا ہے وہاں پہ سیلاب کا ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے صوبے کا دوسرا بڑا میڈیکل کمپلیکس پانی میں دوب چکا ہے کے بیٹ پانیوں میں تیر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہاں کی صوبائی انتظامیہ ابھی تک ابتدابات میں رسکیوں ریلیف کے کاموں پہ بھی توجہ نہیں دے سکی وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہ اس قسم کے واقعات ایڈیشن ہیں نقصانات میں یہ بات جائے گی چالیس پچاس عرب تک اگر خدا نہ خواستہ اسی طرح تسلسل سے یہ آفت اسی طرح قائم رہی اور جس طرح بارشوں کے بارے میں بات یہی ہو رہی ہے کہ مزید سپل بھی ہوں گے تو نقصانات کے تخمینے میں خطشات یہ ہے کہ مزید اضافہ ہوگا لیکن میں اس دورے کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ یو این کے پلیٹ فارم پہ اس کلائمٹی کو پاکستان نے اقوام عالم کے سامنے رکھا اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکنٹی جنرلہ نے خود اپیل کی دنیا کی امیر ممالک سے اور بڑے اداروں سے کہ پاکستان کی مدد کے لئے آئے کیونکہ کلائمٹ چینج کا ذمہ دار جو ہے وہ بڑے ترقیافتہ اور سنتی ممالک ہے پاکستان کا گلوبل وارمنگ میں ایک پرسنٹ سے بھی کم کردار بنتا ہے اس لئے ان کی یہی جو ہے کہ بلکل انہ نے یہ کہا کہ خدارہ ترقیافتے ممالک ہے وہ جو ہے قدرت اور نیچر پہ رحم کا ہے اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے نقصانات کا وہ اس کو ملویز خاطر رکھے یہ بات بڑی اہم تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم بات جو سیکرٹری جنرل صاحب یہاں پہ کہہ گئے ہیں پاکستان کے سرزمین پہ کڑے ہوکے کہ انہوں نے آئی ایم ایف اور وارڈ بینگ جیسے اداروں سے اپیل کی کہ پاکستان کے قرضاجات کی واپسی میں ریایتیں دی جائے تو یہ پاکستان کیلئے سفارت سطح پہ دو بڑی کامیابی ہے میری نظر میں ٹھیک ہے ہمائیوں صاحب آپ ذرا تھوڑا کلائمٹ چینج پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یون جیس نے جس طرح سے کہا کہ زیادہ جو ذمہ داری ہے بلکہ مکمل طور پر ذمہ داری جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کانٹریز کی ہے پاکستان کا تو بہت کام اس میں حصہ ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے پاکستان کا حصہ تو اب اس کے بعد جو کلائمٹ چینج سے ہونے والے جو اس وقت ہم جن چیزوں کو پیس کر رہے ہیں جو چیلنجز ہیں کیا اس سے نمٹنے کے لیے باقی دنیا اس پر بھی توجہ دے گی ایک تو بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اور کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہے پاکستان کی مدد کی جائے دوسرا ایک ایسی سٹرٹیجی بنائی جائے تاکہ آئندہ ان چیزوں سے بچا جا سکے اس کی ٹائمنگ جو یون سیکٹری جنرل کا وزٹ تھا بڑی اہمیت کی حمل ہے تو پاکستان جس مشکل مرحل سے گزر رہا ہے اس کے بعد اگلے مہینے ڈیٹ کے بعد جو ہے کلائمٹ کی جو کانفرنس آن پارٹیز کی جو ہے وہ ہو رہی اس کوپ ٹوئیٹی سیون کی ایجیپ میں کانفرنس ہو رہی ہے جو کلائمٹ کی سب سے بڑی جو ہے اور اس میں دنیا کے بے تھاشا مسائل جو کلائمٹ سے ریلیٹڈ ہے اس کی اپر ڈسکشن ہوگی تو میرا خیال ہے یون سیکٹری جنرل کا پاکستان میں آنا اس کی ایک سیمبولک سیگنفیکنس بہت زیادہ ہے انہیں سینس کے ون نائنٹی تھری پلاس ٹو ون نائنٹی فائیو سکس کٹریز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کا یہاں پہ پرسنلی آ کے دو دن کا دورہ کر جانا اس چیز کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ وہ پاکستان کو اور کلائمٹ چینج کے افیکٹ کو دیکھنے کے لیے خود ہے اور پھر اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں ابھی جس طرح صافی صاحب نے کہا کہ تھرٹی بلین ڈالرز کو انہوں نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیڈیٹلی ہمیں دس بلین ڈالر کی اشد ضرورت ہے وہ بہت زیادہ انسٹنٹلی ہے اس میں کس چیز کی ضرورت ہے سات ہزار کلومیٹر کے قریب ہماری سڑکیں جو ہیں ڈیمیج ہوگی ہیں پانچ سو کے قریب ہمارے جو ہیں وہ پل تباہ ہو جو کی ہیں اچھا یہ جو پل تباہ ہوئے ہیں اگر آپ صرف ان کی اس ویلیا کو دیکھیں کہ اس کو ریکنسٹرکشن کرنی ہے ایک تو ٹائم لیکن کہاں کہاں سے کون کون سے ہمارے علاقے جو ہیں یہ اکثر اس کی اوپر کے پی اور جو ہمارے ماؤنٹنس ایریاں اس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جب ترسیل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا دمائیاں نہ پہنچنے کا سلسلہ وہ ہوگا دمائیاں بڑھیں گی اور یہ ایسی کٹیسٹروفی ہے کہ وہ آپ اس کو پانچ سو پل نہیں کہیں گے وہ پانچ لاکھ نہیں پانچ ہزار کروڑ کے قریب جو ہے دنیا میں شرع کرتے ہیں اپنے ایک غلط پانچ کاربینمیشن کا جب انہوں نے سپیچ کی ان امیجینی بل کونسکوینسز جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنے پڑے ہیں ہم پوائنٹ فور پرشنٹ جو ہیں دنیا میں کاربن امیشن کا وہ کرتے ہیں وجہ بنتے ہیں اور پھر جو ایفیکٹ ہویا ہے ہم دنیا میں آٹھویں نمبر پہ ہیں جرمن واج کے مطابق اور یو ان سیکریل نے جو کہا تو انہوں نے پھر جو ہے امداد کی جو ہے پوری دنیا سے پیل کی یہاں پہ آکے یہ پہ پہ ن سکسس اس وقت ہم کس سکسس کا ذکر کر سکتے ہیں جب ہم جو ہے نا پینٹیس ملین کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو ایف اچھا یہ پینٹیس ملین کا مطلب ہے کہ پوری عبادی جو ہے انگلینڈ کی جو ہے وہ پورا علاقہ انگلینڈ کا ایفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کی میگنیچوٹ کو سمجھیں سیکریٹی جنرل نے کہا جہاں پورتگال سے ہیں یہ وہ ان کی پورے ملک سے زیادہ کے جو ہے لوگ جو ہیں وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو اس کی میگنیچوٹ کا اندازہ ہوگا ان جملوں سے تو خیر نہیں ہوتا لیکن کم از کم اس کا ایک پرللل ڈراؤ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے دنیا سے اپیل کی کہ دنیا کو آگے بڑھنا ہوگا پاکستان یہ اکیلے نہیں کر سکتا پاکستان کی عوام نہیں کر سکتی پاکستان کی حکومت نہیں کر سکتی پاکستان کے سارے ادارے نہیں کر سکتے ہمیں سب سے مل کی اور پھر جو ایک بہت بڑی چیز انہوں نے کہی کہ پاکستان کا جو ڈیٹھ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ سواپ کرنا چاہیے ان اسینس کی جو ہم نے کرز دینے ہیں وہ اگر ماف نہیں ہوتے تو ان کرزوں کو ان جگہوں پر استعمال کرنا ہوگا پاکستان کو اجازت دی جائے کہ کلائمٹ چینج میٹگیشن کے جو معاملات ہیں ان میں کرنا ہوگا آپ نے پاپیلیشن کنٹرول کرنا ہوگا آپ نے انفرسٹرکٹری ڈیویلپ کرنا ہوگا آپ نے ایکو جو ہے اپنی اس کو ڈیویلپ کرنا ہوگا اور پھر بے تہاشا جو پلانز ہیں جس کی اوپر ہم کام کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی وارننگ اور یہ اچھا اور پھر یہ جو سلس ہے یہ اگلے تین چار سال میں پھر رپیٹ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہت سارے ایکسپورٹس نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہیں تو ہمیں چار سے پانچ سال چاہیے کہ اگر ساری دنیا ہماری ہیلپ کرے ہم پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن چار پانچ سال تاگر دنیا نہیں محفوظ وہ کبھی بھی نہیں رہنگی جو کہ دنیا جو ہے نا اس وقت آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے ریسورسز کم ہو رہی ہے اور پھر جو یہ جو ہائیڈرو کاربن کا استعم اور پیٹرول اور اس کا جو ہے میرا خیال ہے اب دنیا جن کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں گلوبل ساؤت اور گلوبل نارت کے اندر کو اپریشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور یہ جو ہے ایجپٹ کے اندر جب کوپ ٹوئنٹی سیون ہوگی اس میں پاکستان ایک سٹارک قسم کی جو اگزامپل ہوگی جس کی اوپر جو ہے نا کیس ٹیڈی کی طور پہ آپ نے جو ہے نا پاکستان کو پیش کیا جا سکتا ہے جو ہے نا وہ مختلف معاملات میں گئے اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کو پکا چلا کہ اس کا میگنی جھوٹ گیا پھر معلوم ہوتا ہے انسان کو جب خود آپ وزیٹ کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں کیمپس میں پھر آپ کو بتا چلتا ہے کہ واقعی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اچھا سافی صاحب بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک تو حالات بہت خراب ہیں لوگ تقریباً ساڑھے تین کروڑ افراد ہوئے ہیں متاثر ہوئے ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں تو لیکن اس دوران بھی ہمارے ہاں سیاست چل رہی ہے پروپگنڈا چل رہا ہے وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی کہ جو باہر سے فنڈز آئیں گے تو ہم یہ بتا پائیں لوگوں کو کہ کس طرح سے اس کو اسمال کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل فلڈ ڈیش بورڈ جو ہے اس کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے کیا یہ پروپگنڈا رک پائے گا اس کے قیام سے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی ضرورت ہی آپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے ہمیں کیوں یہ ضروری محسوس ہوا کہ ایک ایسا جو بورڈ ہے اس کا قیام ہونا چاہیے دیکھئے پاکستان میں جب جب اس قسم کی کلائمٹیز آئی ہے تو مسائل تب پیدا ہوئے جب ہم ریہیبلیٹیشن کے فیض میں داخل ہوتے ہیں دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد آج تک ہم ایک شہر بھی عباد نہیں کر سکے بالا کوٹ شہر میں بات کر رہا ہوں اور جو دو ہزار پانچ اور دو ہزار دس کے آفتوں کے جو متاثرین ہے اس وقت بھی در بدر ہے اچھا صافی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں کمرزمان کائرہ صاحب نے ہمیں جوئن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم سر صاحب ایک تو سب سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ قوم متحدہ کے جنرل سیکیٹی کے حوالے سے کہ پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا ہے ساری سیٹویشن خود اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے تو اب ہم آگے کیا ایکسپیکٹ کریں جس طرح سے وہ پوری دنیا سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت برے حالات میں ہے پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی اپنا کومنٹ دے دی جائے گا اور دوسرا جو ہاں پوائنٹ ہے کہ دیجیٹل فلڈ ڈیش بورڈ کا قیام کیا جو ہے عمل میں لائے جا رہا ہے تاکہ آر لائن لوگوں کو تمام جو معلومات ہیں ان تک رسائی ہو سکے ہمارے ہاں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے جو پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کیا اسے ہم بہتر طریقے سے اس پروپاگنڈا کے کاؤنٹر کر پائیں گے اس بورڈ کے قیام سے سر آپ مجھے پہلے جو وزٹ ہے اکوامی متحدہ کے جنرل سیکیٹری کا اس کے حوالے سے ذرا کومنٹ کر دیجئے گا پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اکوامی متحدہ کے لیول سیکیٹی پشتی پلائے جی دنیا میں جہاں بھی کئی کئی اسکار کا کچھ دور سے حال ہوتی ہے جس پر آدمی درموں سے متحدہ کے لیول سیکیٹی پلائے تو ان کا اپنا آگے بڑا حق ہوتا ہے دنیا سے بہت حق ہوتا ہے دنیا سے بہت حق ہوتا ہے ہم آپ کو صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے ہیں سر ذرا تھوڑا سا location آپ اپنی change کر پائیں ٹیکنیکل کوئی ایشو آ رہا ہے دنیس صاحب ذرا دوبارہ ملائیے گا نمبر آپ میں کہتی ہوں کیکلی ذرا رسپانڈ کر دیں جو میں بر رہا تھا کہ ہمارے capacity کا ایشو شدید رہا ہے اور دوسرا ہمارے جو اس قسم کی آفات کے حوالے سے یا اس قسم کے جب فنڈز ہمارے پاس آتے ہیں تو ماضی قریب میں ایسی مثالیں ہمیں موجود ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کے یہ جو موجودہ وفاقی حکومت نے جو ڈیجیٹل فلڈ ڈیش بورٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا انتہائی اہم فیصلہ اور وقت کی ضرورت ہے اب دیکھیں کچھ مدد پہلے ڈیم فنڈ بھی ایک بناتا اس میں بھی پاکستانی عوام نے اور سیز پاکستانیوں نے اس میں اربو روپے جمع کیے تھے وہ فنڈ کہاں ہے آج سے کسی کو نہیں پتا اس کے بعد پھر ایک کرونا فنڈ بھی قائم ہوا تھا اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوا ایک پاکستان کی سیاسی جماعت جو ہے ٹیلی تونز کروارے ہیں اور اربو روپے ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں بھی آ رہے ہیں لیکن ہمیں مصرف کا بھی تک نہیں پتا اس کے وہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں اور کس طریقے سے آئے ہیں اس لیے گورنمنٹ کو یہ چیز جو ہے ڈیجیٹل فلڈ ڈیش بورٹ قائم کرنا ان کو ضرور کرنا چاہیے تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی ہمارے پاس امداد کی آمد شروع ہی ہوئی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے دو ہزار پانچ اور دو ہزار دس کے پاکستان کے ملنے والے امدادی اشیاں کی تصاویر شیئر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے غیر مستحق لوگوں کو یہ امداد دی گئی ہے ڈی ایف آئی ڈی کے جو آٹے کے بوریاں ہے ابھی وہ ڈی ایف آئی ڈی کے جو امداد ہے وہ ڈسٹریبیوٹ پی نہیں ہوا ہے وہ جس لینڈڈ ان پاکستان ہے یہ دو ہزار پانچ دو ہزار دس کے کچھ ایسی جو غلط تقسیم ہوئے تھے غیر مستحق لوگوں کے ہاتھ امداد لگے تھے پھر انہوں نے ان چیزوں کو بزار میں فروخت کرنی کی کوشش کی اس وقت تو لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں ان کے پاس تو جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ تو خشک زمین ہی نہیں ہے اس قسم کا کام کیا کریں گے تو اس تناظر میں یہ جنیشل فلڈ ڈیش بورڈ کا قیام بہت ضروری ہے اس میں شفافیت کا اور ٹرانسپرنسی کا ایک تاثر ابرے گا اور یہ ایک اچھا اقدام ہے اگر یہ گورنمنٹ اس میں کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اتنی امداد پاکستان کو ملی ہے اور اتنی تقسیم ہوئے اور ان لوگوں کو تقسیم ہوئے ایک مرد پھر ہمیں کمرزمان کائرہ صاحب نے جوائن کر لیا میں چاہتی ہوں کہ ہم دوبارہ ان سے گفتگتے ہیں بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب صاحب جہاں سے بات کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ لیتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا بہت اہم رول رہا ہے قومی متحدہ کے جنرل سیکرٹی کا پاکستان میں جو وزٹ ہوا ہے بہت کوششیں انہوں نے کی اور اس کے بعد اب ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اب ہم کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کیا ایکسپیکٹ کرے کہ اب زیادہ بہتر طریقے سے پاکستانی عوام کی آواز ان کی مشکلات ان کے مسائل جو ہیں وہ دنیا تک پہنچ پائیں گے اس کے بعد اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد موسیقی 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 علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی علی سیدی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے اور لوگوں کے رازوں کی قریب نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نیجی گفتگوں کو کان لگا کر سنو آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو جس طرح سے سافی صاحب نے کہا کہ پرانی تصایب جہاں دے گا دس کے سالات کی سال سے وہ دکھائی جا رہی ہیں کہ شاید یہ سامان جو ہے سہی طرح سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا یہ چیزیں زائع ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کانٹر کیا جا سکے گا جگرین ہے جب دیجکل ملکہ ایسٹریبیوٹ کی بجائے احمد شکل کرتے ہیں جے بیٹر بھی بہتر آجتے ہیں اور لوگوں ساتھ بھی بہتر جا سکے ساروں کے انتر کوئی چیزیں زیادہ بہتر ہوگی اور یہ حکومتیں ہیں ہماری ساتھ 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 ہیں وہ ساتھ 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 رہی ہیں بہت ساتھ ساتھ رہی ہیں موسیقی 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 ایک کیمپین ہوتی ہے جو اداروں کے اخلاف ہوتی ہے حکومت کے اخلاف ہوتی ہے میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ ایک اچھے ایکٹ کو میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک اگر وہ کرنے ہیں تو کرنے دیں لیکن ان کی پرفارمنس پچھلی خود جو ہے ادارے جو ہیں وہ آلیڈی بتا چکے ہیں جو جو رپورٹ آئی تھی کہ انہوں نے کیا 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 جو ان کو فنڈز ملے تھے اور کس طرح اس کا انہوں نے استعمال کیا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے متحد ہو کے اپنی قوم کو سہارا دینا ہے کوشش کرنی ہے ہلپ کرنی ہے ایک تو انہوں نے پولٹیکل پولاریزیشن اتنی کر دی کہ جو ہے نا لگ رہا ہے کہ جہاں جہاں جس جس صوبے میں جس جس کی حکومت ہے وہ دوسرے صوبے کے لوگ اس کے نہیں ہیں ہم نے پاکستانی ہو کے اس وقت جو ہے نا ایک نیشنلسٹک سوچ کو جو ہے وہ جاگر کرنا تھا انفورچنیٹلی وہ انہوں نے نہیں کیا اللہ کرے ان کو ہدایت آجا اور وہ اس کے اوپر کچھ کوشش کریں وہ جو ٹیلے تھا تھی میں پھر بھی کہوں گا کہ ایک اچھا عمل تھا اللہ کرے کہ وہ جو پیسے کٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں استعمال ہو جائیں اسی نوبل کاؤس میں استعمال ہو جائیں ایک تو یہ کہ میں پتا چل جائے کہ وہ اتنے ملے بھی ہیں یہ نہیں وہ صرف ٹیلی فون کی اوپر ہیں اور دوسرے اگر ملے ہیں تو وہ کہا جائیں اس کے جواب میں جو یہ جو رومرز پھیل رہے تھے اور یہ جو انسٹینٹی کریئٹ کی گئی تھی جس کا یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت ملک ان حالات کا متحمل نہیں تھا اس کے اندر جو ہے پرائم نیسٹر کا یہ فیصلہ کرنا کہ این ایف آر سی سی کے اندر جو ہے انہوں نے وہ ایک فلڈ ڈیجیٹل پورٹل یا بورڈ بنا دیا جس کا افتتاح ہونے والا اور اس کے اوپر ہر بندے کو ٹرانسپرینسی کے طور پہ یہ پتا چل جائے گا کہ کس ملک نے کتنی امداد دی کن لوگوں نے کتنی امداد دی گورنمنٹ کے جو اکاؤنٹ سے اس میں کیا کیا پیسے آئے اور پھر وہ کھاں کھاں ڈسٹریبیوٹ ہوئے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ ٹرانسپرینسی ہوگی جو ایک رومرز اور وہ جو ایک وہ پورا وہ پھیل رہا تھا انسٹینٹی والی وہ تھوڑی کام ہوگی دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو چینلائز کرنے میں بھی ہیلپ ہو جائے گی پلاننگ ہے پوائنٹ ایو سے کہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ کون سے جو ہے فنڈز جا رہے ہیں تو آپ ان کو چینلائز کر رہے ہیں یہ بہت بڑی سخت ضرورت تھی ان ٹرمز او ایڈمنسٹریٹیو اور ڈسٹریان میکنگ کے پروسس کے طور پہ تو میں خیال ہے کل جب اس کا افتتاہ ہو جائے گا یہ آن لائن وہ آ جائے گی اور تمام پاکستانی جو دو سو بیس ملین کی ہیں اس کو ایکسس کر سکیں گے اور دیکھ لیں گے تو یہ ایک ایک نہیں جہد جو ہے وہ کریئٹ ہوئی ہے کیونکہ ہر دفعہ جب بھی ڈیزاسٹر آتا تھا کوئی نہ کوئی جو ہے ابھام پھیل جاتا تھا غلط یا صحیح اس کی اوپر بحث نہیں کر رہے ہمیں اس وقت ملک میں اکٹھا ہو کے پولٹیکل پارٹیز کو لوگوں کو عوام کو کہ ہم نے تین سو تھرٹی فائف ملین لوگ جو ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے اچھا اور وہ ہیلپ ایسے نہیں ہوگی جسے ہم سوچ رہے ہیں اس کا مینگنیچوٹ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے جو ان سیکرٹری جنرل نے کہا اور پھر تمام جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جانور تباہ ہوگئے آپ کی فصلیں تباہ ہوگیں آپ کی انفرسٹرکچر تباہ ہوگیا ان کو ریوائیو اس صورت میں کریں گے جب ایک تو حالات ایسے رہیں گے اگلے سال ہیٹ ویو آ جائے گی پھر ڈنگی آ جائے گا اللہ نہ کہے کہ کووڈ کی ایک نئی فارم جو ہے اس کی اوپر بھی مختلف بات ہو رہی ہے کوئی ایک نیا ویرینٹ آف وائرس آ جائے تو پاکستان کو اس وقت یونینیمٹی آف وہ جو ہے نا ایک یونین چاہیے تمام لوگوں کی تمام پارٹیز کی تمام سٹیک ہولڈرز کی وہ جو ہے اس کے لیے جو ڈیجیٹل فلڈ ڈیشپورڈ ہے میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم کڑی ہے جس میں ٹرانسپیرنسی کو جو ہے نا سب کے سامنے رکھ دی ہے تو پرائیم نیسٹر نے خود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے کہ ہماری حکومت یہ کر رہی ہے آپ کسی کو اعتراض ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آٹ کریں ہم اس کو ریکٹیفائی کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا صافی صاحب ایک تو یہ بات کہ سب کو اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے ہماری ہاں پولٹیکل جو ہے وہ ہمیں کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سب ایک پیج پہ نظر نہیں آتی ہیں ان حالات میں بھی ان مسائل میں بھی اور صرف اس وقت جو شور ہے یا ایک جماعت کی طرف سے جو جل سے جلوس کیے جا رہے ہیں وہ صرف اسی بات پر ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے تھوڑا سا پولٹیکل ہی اس کو بسکس کر لیتے ہیں ساری سیٹویشن پر کہ کیا اس کی انڈرسٹیننگ ہوگی اتنی میچورٹی کبھی آئے گی ہماری سیاسی جماعتوں میں کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو آپ کو اپنی ڈیمانڈز چھوڑ کے پبلک کے لیے وہ پبلک جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے لیے باہر نکلتی ہے بہت بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہے ان کے مسائل کے بارے میں بھی سوچیں گے اس پر بھی کومنٹ لوں گی ساتھی تھوڑا سا ہم یہ بتا دیں کہ پاکستان تاریخ انصاف کے جو تیرمن ہے عمران خان صاحب آج بھی وہ ان صدادے دہشت کردی کی عدالت میں جو پیش ہوئے ان کو بیس ستمبر تک ان کی جو زمانت ہے اس میں توسی جو ہے ان کو مل گئی ہے دہشت کردی کے مقدمہ ہے جس میں خاتون جج کو انہوں نے دھمکیا دی تھی لیکن ابھی تک جی ای ٹی کے روبرو وہ پیش نہیں ہوئے ہیں تین مرتبہ ان کو بلایا گیا لیکن وہ نہیں گئے جلسے جلوس وہ کر رہے ہیں باقی ساری جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں لیکن قانونی طور پر جہاں پر انہیں پیش اپ کرنی چاہیے یا معافیت کرنی چاہیے وہاں پر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں سافی صاحب اسی پر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ملک متحمل ہو سکتا ہے الیکشن کا جس میں آپ کی جو ہے نا پینتیس ملیل کے قریب جو ہے وہ لوگ تباہی کا شکار ہے نہیں ویسے اگر ہم اخلاقی بنیادوں پر بات کر رہے تو میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول حکومت کی یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کا ایک تہائی علاقہ جو ہے وہ سلاب کے نیچے ہے اور کروڑوں انسان جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں سلاب سے تو ان کی بہالی کے لیے ہم متحد ہو کے کام کریں اور اس میں قیادت ان ہی جماعتوں نے کرنی ہے جو اپنے آپ کو عوام کی نمائندہ جماعتیں سمجھتی ہے یا کہہلوانا پسند کرتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ایسا ابھی تک مجموعی طور پر نہیں ہو سکا ہے وفاقی حکومت اپنے محدود وسائل کے باوجود متحرک ہے افواج پاکستان کے تمام ادارے وہ پوری دلجوئی سے اس وقت رسکی و ریلیف کے مرحلے میں متاثرین کے ساتھ رہیں اور اب ریہیبلیٹیشن کے مرحلے میں بھی امید یہی ہے کہ یہ ادارے ان کے ساتھ رہیں گے اسی طرح رزاکار تنظیموں کی بھی ایک مثالی کردار رہا ہے پاکستان میں اور عوام نے بھی اسار اور جذبے کا مظاہرہ کیا ہے عام لوگوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا ہے لیکن اس میں اگر ہم مجموعی طور پر سیاسی جماعتوں کے کردار کا ذکر کریں تو بدقسمتی سے اس میں ہم نے ابھی تک اتحاد اور اتفاق نہیں دیکھا ہے یہ ایک بڑی جو ہماری بدقسمتی اس کو ہم کہہ سکتے اس کے علاوہ اس کو کیا نام دیں گے ہم ایک بات اور اس میں سب سے بڑی جو ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاب جو اس وقت صرف وفاقی حکومت میں نہیں ہیں باقی جو ہے صوبہ خیبر پکتنخواہ میں ان کی حکومت پنجاب میں ان کی حکومت گلگت پلستان میں ان کی حکومت ازاد کشمیر میں ان کی حکومت وہاں پہ بھی ان کی کوئی ہمیں نمائی سرگرمیاں نہیں نظر آئی میں نے ابتابات کا ماضی میں چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلاب آل آب سرڈن آیا صوبہ حکومت بھی نہیں تیار عمران خان صاحب بھی نہیں فارق تھے اس وقت اور شاید ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی اب یہ ابتابات کی بار بار جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ ابتابات کے عوام کے مسائل کو دیکھیں ایک تو غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ صوبہ حکومت اور مقامی جو زلی حکومت ہے انہوں نے ایسی ایسی مقامات پہ اجازت ہے اور انہوں سیز دیئے ہیں جس کی وجہ سے پانی کے روایتی رستے بند ہیں اور پانی نے اپنا رستہ خود اختیار کرتے ہوئے عبادیوں کا رخ کیا ہے اور اس کی بترین مثال اس وقت ابتابات ہے ہمارے ساتھ وہاں پہ اسپتال تانے سکول کالج ہر چیز پانیوں کے نیچے ہیں لیکن صوبائی حکومت کو کوئی پرواہی نہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے میں جس طرح ذکر بار بار کر رہا تھا کہ ٹیلی تاؤنز کے ذریعے جو پیسے جمع ہو رہے ہیں تو چلے آپ وفاقی حکومت سے آپ کی مخاسمت ہے آپ کی ناراضگی ہے آپ نہ دے عمران خان صاحب یہ پیسے ان کو نہ دے لیکن خیبر پختنخواہ کے وزیراعلا تو آپ کے اپنے ہیں پنجاب کے وزیراعلا آپ کے اپنے ہیں آزاد کشمیر میں بڑی تباہی ہوئے گلگت پرستان کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا وہاں پہ بھی بڑی تباہی آئی ہے وہاں کی مدد کر رہے ہیں آپ آپ آربر اوپیہ کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بدقسمتی سے جو خان صاحب نے جو نکتہ اٹھایا اور آپ نے اٹھایا سیاسی قیادت کو اپنی سیاست کو وقتی طور پر ایک سائٹ پک کر کے ہم ان کو سیاست سے نہ منع کرتے ہیں نہ منع کر سکتے ہیں اپنی سیاست کرے لیکن اس وقت جو انسانی علمیہ ہے اس کا رستہ روکنے کے لیے اور اس میں جو متاثرین ہے ان کی مدد کے لیے تمام قومی لیڈرشپ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو چاہے شباز شریف صاحب ہو مولانا فضل الرامان ہو آصف علی زرداری صاحب ہو عمران خان صاحب ہو سراج اللق صاحب ہو جو جو بھی ہماری قیادت ہے سیاست جماعتوں کو ان کو وقتی طور پر اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے عوام کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے اور جو زمنی انتخابات پر واویلہ مچا ہوا ہے کہ کیوں التوا کاشکار کیا گیا تو ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ایک گھر میں جب فوت کی ہو تو دوسرے گھر میں تو ڈول تاشے نہیں بچتے نا ان کے وہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے تازیت پی کرتے ہیں ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو جب اب چرسدہ میں آدھا چرسدہ پانی کے نیچے ہے اور ایک سائٹ پہ جلسے جلوس ہوں گے اور ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ ڈول بھی بجیں گے اس میں باجے بھی بجیں گے ایک دوسرے کے خلاف تقاریر بھی ہوں گے تو کس طرح برداشت کیا جائے گا یہ تو مزید آپ قوم کو انارکی کی طرف لے کے جائیں گے آپ الیکشن بھی ضرور لڑے آپ سیاست بھی ضرور کریں لیکن پہلی ترجی اس وقت انسانوں کی جانیں بچانی ہیں وہ بچائیں پھر آپ اپنی سیاست جاری رکھیں وقت تو دیکھیں نا کہ اس وقت کیا تقاضی کرتا ہے ہماری صاحب ڈی آئی ٹی کے سامنے نہیں جا رہے ہیں عمران خان صاحب آج بھی جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بابا روان صاحب نے بلکہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ کہاں لکھا پولیس کے سامنے پیش ہو کر ہی شامل تفتیش ہونا ہے جس سیکشن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں یہ پروسیکیوٹر دے رہے ہیں اس کے مطابق ملزم نہیں گواہوں کا ذکر کیا گیا تو عمران خان صاحب کی وہاں پر حاضری ضروری نہیں ہے یہ تو جو ہے نا میں صاحب کی بات کو صافی صاحب کی بات کو تھوڑا ساگر بڑھاؤں گا تو میاں محمد بکش کی جو ہے وہ دشمن مرے دے خوشی نہ مرائی ہے سجنہ بھی مر جانا یہ اسی کی اوپر اگر ان کو یہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں جو ہیں جن کو آپ اپنا سمجھ رہے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں بیسیکلی اس پولرائزیشن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اس صوبے میں میری حکومت ہے تو یہ میرا ہے اور اس میں میری نہیں ہے تو اس میں میں نے ہیلپ نہیں کر نہیں اس کو تھوڑا جو ہے نا پاوز دینا چاہیے سیاست جس کو وہ حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ تھوڑا ویٹ کر سکتی ہے اس سے آگے چلتے ہیں جو آپ کا اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ وہ خان صاحب نے سیکشن وان سکسٹی کا ذکر ہوا جس میں باب روان صاحب نے کہا اب یہ تو اس کی اوپر جو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہے وہ اس کی اوپینین زیادہ بہتر ہوگی کہ وہ کیا ہے لیکن خان صاحب کو ادھر بھی تو اپولوجی نہیں کر رہے نا رول آف لاک کی اوپر اگر چلنا چاہیے تو تین نوٹسز ان کو جا چکے ہیں کہ آپ نے پیش ہو کے اپنا ایک بیان دینے مطلب اس میں مجھے کوئی کبھاعت نظر نہیں آرہی آپ نے جلسے ہی کرنے ہیں نا ادھر ادھر آپ نے فلیڈز کی اوپر ایک ٹیلی تھاؤن کیا اس کے بعد باقی جو ہے وہ معاملات پر کوئی زیادہ آپ کی جو ہے وہ پیش قدمی نہیں نظر آئی اس میں اگر آپ کو عدالت جو ہے اگر خان صاحب رول آف لاک کو جس کی وہ بات کرتے ہیں اور تحریک کے انصاف اور انصاف کی وہ جو بات کرتے ہیں کہ میں اس کی پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ایک تو یہ ایک ان کو جانا چاہیے جا کے اپنی ایکسپلینیشن دیں مطلب مجھے اس میں کوئی قبھات لگ نہیں رہی کہ وہ جی ای ٹی کے سامنے پیش ہونے سے کیا ان کا قد نیچہ ہو جائے گا اگر قانون کا جو ہے وہ مثال اور اکثر وہ جو بہت ساری مثالیں دیتے ہیں جن میں سے کئی غلط بھی ہوتی ہیں لیکن اگر ہم ان کی صحیح مثالوں کی طرف چلے جائیں مذہب کی وجہ دیتے ہیں تو وہ جو ریاست مدینہ کا کانسپٹ تھا امیر المومنین جو ہے وہ قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو یہ بھی قاضی ہے جی ای ٹی اس قاضی تو آپ کے مذہب بھی تو پیش ہوئے نا عدالت کے سامنے اور اس بھی کوئی وہ جو بری رہی نہیں ہے کہ آپ کو اوکے اپنی ایکسپلینیشن دیں اور اس کے بعد law کو اپنا ڈیو کورس لینے دیں وہ نہیں جا رہے وہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ میں اچھا اگر آپ ان کا وہ بیان پڑھیں جو انہوں نے دیا اور جس کے اوپر آج بحث بھی ہوئی کہ جو پروسیکیوشن تھا اس نے کہا کہ ہم نے دیا اور پھر جو ڈیفینڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ عدالت نے تھوڑا سا اس پہ اعتراض بھی کیا تو وہ بیان جو ہے وہ اس قسم کا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہوں مطلب وہ اپنی ایک اہمیت بتا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ قانون سے شاید میں تھوڑا سا اوپر ہوں اس لئے میرے پر یہ چیزیں نہ لگائیں کیونکہ میں بہت پاپیل لیڈر ہوں تو وہ جو پاپیلزم کا کونسیپٹ ہم پچھلے کئی بواگرامز میں کر چکے ہیں میرا خیال ہے خان صاحب اب اس نہج پہ جا رہے ہیں جس میں وہ کیاوس اور این آر کی اور جس کو وہ ہمیشہ سے پرموٹ کرتے تھے جب سی وہ اپوزیشن میں تھے کہ بل جلا دیں یہ چیزیں پھاڑ دیں مانے نہیں اے جج صاحب اے ڈی آئی جی اے آئی جی یہ کر کے جو ان کا اندغاز مخاطب ہوتا تھا اور ریاست مدینہ کے اندر تو یہ ٹوٹلی آنکسیپٹبل تھا کہ آپ اپنے اپنینٹ کو بھی ایسے کرو اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ہی نیچے کام کر چکے ہیں کبھی پنجاب میں اور کبھی گسمیں اور پھر ایک خاتون جج جو کہ کانون کی پاسداری کے لیے کسی جگہ پہ ہیں اس کو آپ ایسے کر رہے ہیں آپ نے ان کو اٹ رسک کر دیا آپ کے بہت سارے جو سپورٹرز ہیں وہ کسی وقت ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تھیورٹیکلی سپیکنگ تو یہ بیسیکلی جو ہے نا جس پہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ نے انڈرمائن کیا جو جو لوڈ جوڈیشری ہے یہ بھی ہام ہی ہے اگر آپ اس کو ایسے کریں گے تو کانون کی جو ایگزیکیوشن ہوگی وہ نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے خان صاحب کو اب بھی وقت ہے سمجھ جانا چاہیے یہ جو ٹیسٹنگ ڈے وارٹرز کر رہے ہیں اور اس معاملات کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں لڑائی مار اور کٹائی ہو اور پھر وہ کہیں چونکہ میں پاپلر لیڈر ہوں اور مجھے اگر سیٹ واپس مل جائے تو میں جو ان معاملات کو ٹھیکل ہوں یہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو وہ ٹیسٹنگ تو بارٹرز کرتا وہ اداروں کے ساتھ بھی اسی کلیوں کو لے کر چر دیں اسی فارمولیوں پر عمل کر رہے ہیں صاحبی صاحب ابابا روان صاحب یا ان کے جو باقی لیگل ٹیم ہے وہ گری ایڈیاز ڈھونڈ رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کہ نکتہ مل جائے کہ جس پہ آپ عمل کر کے یا تو آپ منا جائیں اداروں کے سامنے پیش نہ ہوں تو یہ ساری چیزیں اس سے مزید مسائل نہیں کھڑے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اس کے انڈسٹینڈنگ کیوں نہیں ہے دیکھیں عمران خان صاحب کے لیے دو مسائل ہیں نو مقدمات اور انکوائریوں کا سامنا ہے اور شدید نوعیت کے مقدمات ہیں اسپیشلی جو بائیس ستمبر کے فرد جرم آیت کرنے کا جو اسلام آباد آئی کورٹ کا جو اعلان ہے جو فیصلہ ہے وہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا بائیس ہے اور اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ بائیس ستمبر کو عدالت کا ختمی کیا فیصلہ آتا ہے لیکن فرد جرم فکس ہونے کے لیے ایک ڈیٹ مقرر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے یہ قانونی ماہرین کے مطابق یہ بھی ایک بہت بڑی پیش ربط ہے اور سب سے زیادہ پریشانی خان صاحب کوسی کیا ہے کیونکہ اب عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ توہین عدالت جو ہے فوجداری توہین عدالت ہے تو اس میں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو ہے سزائے بھی فوجداری قوانین کے تحت ہی پھر اس کا تیین ہوگا اگر خان صاحب پہ توہین عدالت آئید ہوتی ہے جو ختمی فیصلہ آئے گا اب یہ جو انصداد دیشتگردی کے مقدمے میں بار بار ان کی تلبی ہے اور جے ایٹی کے سامنے پیش ہونے سے تین دفعہ خان صاحب نے انکار کیا ہے تو میرے خیال میں اس میں خان صاحب کے سیاسی قد و قامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اگر قانون کے سامنے عمران خان جیسا لیڈر سر تسلیم خم کرے تو میرے خیال میں اس سے ان کی عزت اور احترام میں اضافہ ہوگا خان صاحب جس انصاف کی بات کرتے رہے ہیں جس جن اداروں کی توقیر کی بات کرتے رہے تو یہ ایک بہترین موقع تھا پاکستان کے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھے کہ یہاں پہ ایک وزریعظم تھے سٹنگ میانواز شریف صاحب وہ اپنے ماتخت آفسروں کے سامنے جی آئی ٹیز بگتتے رہے اور ان کے سامنے وہ پیش ہوتے رہے انہوں نے تو کبھی بھی اپنا نا کا مسئلہ نہیں بنایا اس سے پہلے ایک وزریعظم تھے یوسف رضا گلانی صاحب اور جو خان صاحب وہ بھی اسی طرح ناواز شریف صاحب کی طرح جو ہے انہوں نے بھی عدالتی حکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑ دیتی ہے اس وقت اب جو خان صاحب مائنس ون کا واویلہ کر رہے ہیں کبھی آپ نے شباز شریف صاحب کے موہ سے یہ سنا ہے کہ امران خان صاحب کو ہم سیاست سے مائنس کر رہے ہیں یا آؤٹ کر رہے ہیں ان کی اپنی کچھ خوف ہے اس میں کلی حقیقت ہے یہ سارا خوف کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں خوف کی بنیاد پر اور ان کو جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ آٹھ سے نو ان کے انکواریاں و مقدمات ہیں تو قانونی اور آئینی نکتہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے اور وہ مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب نے خود اپنے رستے تمام بند کر دیئے اب میں اس میں چھوٹی سی بات آپ کی اپنے دیکھنے والوں ان کی یادیں تازہ کرنے کیلئے میں کہنا چاہتا ہوں کی یوسف رضا گلانی صاحب کو جب عدالت کے ذریعے کرسی سے ہٹایا گیا تو پیٹیشنر میں شامل تھے عمران خان صاحب اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو پانامہ اور عقامہ اور پتنی کنکن بی بنیاد اور کمزور دلائل پر کرسی سے محروم کیا گیا تو اس میں بھی عمران خان صاحب عدالت گئے تھے اس وقت اس زمانے میں جب خان صاحب کو دوسرے سیہ سدانوں کو مائنس کرنے کا شوق جب ان کے سر پہ مکمل سوار تھا تو آسمہ جانگیر صاحبہ نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے انہوں نے اس وقت بھی خان صاحب کو متنبع کیا تھا کہ ایسا نہ کرے سیاست کو سیاست ہی رہنے دے ان کو دوسرے اپنے جو سیاسی رہنماوں کے کمزوریوں کو دوسرے اداروں کے حوالے نہ کرے ورنہ یہ مانس ون کا جو سفر ہے یہ نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گلانی صاحب پہ نہیں رکے گا یہ ایک دن آپ خود بھی مائنس ہو جائیں گے پورے سیٹ اپ سے آج ان کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے اور خان صاحب جتنی بھی ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے خود اپنے پیدا کردہ ہے اور اگر خان صاحب نے نجات تو ان کو چاہیے تو رستہ خان صاحب ہی نے اپنانا ہے وہ دیر نہ کرے سیاسی قوتوں کے ساتھ آج نہیں تو کل انہیں بیٹنا پڑے گا ادروائز ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اگر آپ کروانے ہی چاہتے ہیں تب بھی آپ کو بیٹنا پڑے گا صاحب گجرہ والا میں جلسے میں کچھ احران کرنے والے تھے واقعی کرنے والے تھے یا وہ پچھلے تین جلسوں سے مسلسل کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ میں ٹائم دینے والا ہوں کیا کوئی اثر ٹائم فریم دے سکتے ہیں کوئی لانگ مارس کوئی جس طرح مداری کا جو ایک میلہ سچتا ہے میلے میں جب مداری بیٹھتا ہے اور وہ ہر مجمع میں کہتا ہے کہ اب یہ رکھے اور اس پیٹیاری سے دوسرا ناغ نکلے گا اس سے کالا نکلے گا اس سے بورا نکلے گا اسی طرح خان صاحب ہر جلسے میں انہی ناروں پہ لوگوں کو بلانی کی کوشش کرتے ہیں گجرہ والا میں انہوں نے کہا تھا اس جلسے میں جانے سے پہلے کہ ہم آئندہ کا لاعمل کا اعلان لیکن کیا لاعمل ہمارے سامنے آیا انہوں نے کہا میں زبردستی الیکشن کروا ہوں گا تو جب آپ ایک پارلیمان جس پارلیمان میں آپ جانے کیلئے بیتاب ہے اس پارلیمانی نظام کو اگر آپ زبردستی اور گن پوائنٹ پہ اپنے فیصلے کروانے کی کوشش کریں گے تو پھر تو آپ کو یہ بالکل کروائی نہیں سکتے آپ کو وہ اپنی ہی اس بات سے اس بات کی اپنی سوچ کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ پارلیمان کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے نہ پارلیمان میں واپس جانا چاہتے اگر پارلیمان میں جانا آپ کو مقصود ہے تو ابھی بھی آپ واپس جا سکتے آپ کی استیفہ تو اب بھی منظور نہیں ہے آپ کل جا کے پارلیمان میں بیٹھے کسی نے تو آپ کو منع نہیں کیا ہے تو میرے خیال میں خان صاحب یہ جو ان کا احتجاجی رویہ ہے وہ برقرار ہے وہ برقرار رہے گا اور ان کے جو سپورٹر اور ووٹر ہے وہ بھی ان سے یہی باتیں سننا چاہتے اور انہی کے لیے ان کے جلسے میں کچھ لوگ بھی آ جاتے ہیں یہ بلکہ ان کے ایک سٹائل ہے آپ نہیں سمجھیں کہ ان کی پارٹی سی سٹائل پہ چل رہی ہے جو ان کے چیئرمن صاحب کا سٹائل ہے اچھا مختصر ہمائیوں صاحب کومنٹ کر دی جگہ کچھ اور بھی رابطے سننا ہے کہ ان کے ہو رہے ہیں امریکن جو ہیں کچھ سابق سپارتکار اور یہ وہ آج ان سے سوال کیا گیا تو وہ گول کر گئے اس سوال کا جواب انہوں نے دیا نہیں ہے نہ تردید کی ہے تو ہو سکتا ہے کہیں اور سے بھی ان کو کوئی امید کوئی آثرا ہو شاید ایک طرف تو بہت نگیٹ کرتے ہیں ساری سیچویشن کو ہاں فنی بھی ہے اور مطلب ان کی وجہ سے سارا وہ رجیم چینج ہوا اور ایک نئی حکومت مجھ پہ یا پاکستان پہ امپورٹ کر دی گئی امریکہ کی وجہ سے اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے اندر ایک لابیسٹ فرم کو ہائٹ کیا اور جو ہے نا لاکھوں کروڑ اور ڈالر ان کو دیں گے سالوں کے اندر جس میں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات امریکی حکومت اور امریکی عوام سے بہتر کیا جائیں آپ ایک طرف اس حکومت یا اس کی عوام جو گورنمنٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ادھر ہمارے ہاں انٹرفیرنس کی پھر آج جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی امباسٹر رابن رفیل کے ساتھ گفتگو ہوئی یا ملاقات ہوئی تو نہ انہوں نے اس کا جواب دیا یا نہیں کیونکہ ان کے جو اوورسیز چیپٹر کے ایک بندے تھے وہ کہا گیا وہ موجود تھے کہتے ہیں اس موقع پر امباسٹر رابن رفیل جو ہیں وہ ڈپلومائٹ بھی ہیں وہ سی آئی اے کی انیلسٹ پی رہی ہیں اور لابیسٹ بھی ہیں اور پاکستان کے پر بڑی ان کی وہ گہری نگایا تو ان کے ساتھ ملاقات اگین میں ابھی ہائی پوٹیٹیکل ازمشن جو میڈیا کی رپورٹ سے اس پر کہے لگی رہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اب ان کو ریالائزیشن ہو گیا پھر اس کا مطلب تو ان کا جو سیاسی بیانیاں تھا وہ سارا ڈھیر ہو گیا خود ہی انہوں نے ڈھیر کر لیا پھر اس بیانیاں کی تو کوئی امیت نہیں رہ جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں کھا جاتا تھا کہ وہ یوٹن لیتے ہیں تو ادھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک نیا یوٹن انہیں لے لیے باشکریہ رشی صاحبی صاحب میرے ساتھ موجود تھے ہم آئیو خان صاحب موجود تھے ناظرین وقت ختم ہو گیا کل انشاءاللہ آپ سے پروگرام میں دوبارہ ملکات ہوگی اہلا فیس